بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نیمی زمارہ اینڈا ہم ایک کلینیکل سائکولوجسٹ ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ویگ ہم پیرافیلک ڈیسورڈرز یعنی جن سے جنون سے ریلیٹڈ آرزوں کے بارے میں بات کریں گے اپنی پریویس ویڈر میں میں نے ویڈیسٹک ڈیسورڈر کو ڈسکس کیا آج میں ایک اور پیرافیلک ڈیسورڈر کو ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے ایکسیبیشنسٹک ڈیسورڈر یہ ڈیسورڈر ہماری سسٹی میں بہت کامن ہے آئیے جانتے ہیں کہ اس بیماری کے علامات کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح سے ہم اس بیماری کو مینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس بیماری کے علامات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس بیماری مبتلا فرد اپنے جانتے ہیں ایکسپوریر کے ذریعے جسی تسکین حاصل کرتا ہے بیسیکلی فرد کسی بھی اجنبی انسان کے سامنے اپنے آپ کو نیکٹ کر لیتا ہے یعنی کپڑے اتار دیتا ہے اپنے جانتے ہیں کو ایکسپوز کرواتا ہے میسٹر بیٹ کرتا ہے کیونکہ دیکھنے والا حیران پریشان ہو جاتا ہے تو اس کو ایسا دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے اس کو جنسی تسکین ملتی ہے وہ اپنے اس عمل کو بار بار دھوراتا ہے یہ بیماری ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے مردوں میں اس کی شرح زیادہ ہے اگر ہم بیسٹ میں بات کریں تو وہاں ملت اور فیمیلز دونوں میں یہ بیماری پائے جاتی ہے دونوں میں اس کی ریشو ایکول ہے لیکن ہمارے ملک میں یعنی ایشن کنٹریز میں یہ بیماری مردوں میں زیادہ پائے جاتی ہے اس بیماری ملتی لوگوں کی نا صرف اپنی زندگی بہترہ سے متاثر ہوتی ہے کلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی افیکٹ کرتے ہیں فور اگر اگر ورک پلیس پر ہے وہاں پر کسی بھی فیمیل کو اکیلہ پاتے ہیں تو اس کے سامنے ایسی حکدے کرتے ہیں کوب کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے آزا کو شو کرواتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جوب سے نکال دیا جاتا ہے اس طرح سے ان کے اپنی پرسنل سوشل اکوپیشنل لائف پوئی طرح سے متاثر ہوتی ہے اسی طرح یہ راہ چلتے لوگوں کو دنگ کرتے ہیں وہ ایسے کیسز کو بہت کم ریپورٹ کرتی ہیں اور کچھ کیسز میں فیمیلز کو غلط سمجھا جاتا ہے اس لئے وہ ایسے کیسز کو ریپورٹ کرنے سے خبراتی ہیں ایسے کیسز ہیڈن رہتے ہیں ان کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے معاشرتی برائی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کو علاق کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر بروقت علاق نہ کروائے جائے تو پرسن کی منٹل اور فیزیکل ہیلتھ گری طرح سے متاثر ہوتی ہے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جتنے بھی سیکٹر ریوٹی ڈسورڈرز ہیں ان میں پرسن کی فیزیکل اور منٹل ہیلتھ تیزی سے غراب ہوتی ہے پرسن کا کبھولی کی بیماری ہو جاتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے وہ ہر وقت سٹریس ملائتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے آئیسولیٹ فیل کرتا ہے پرسن میں دیگر سیکٹرل ڈیسورڈرز ریویلپ کرنے کے رزق زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس ٹیسورڈر کی ڈیگنوز کرنے کے لیے سکس منٹس کا ٹائم پر ضروری ہے اگر پرسن میں سکس منٹس سے یہ علامات موجود ہیں تو اس پرسن کو یہ ٹیسورڈر ڈیگنوز کیا جائے گا اس کے علاوہ پرسن کی ایج اٹلیسٹ ایٹین ایرز ہونا ضروری ہے اس ٹیسورڈر کی وجہات کے بارے میں کہ ہم بات گئے ہیں تو ویڈیسٹیو ٹیسورڈر کی طرح اس کی بھی کوئی ڈیفنیٹ کاؤس ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ڈیفرنٹ فیکٹرز اس ٹیسورڈر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جس میں پرسٹ وان آتا ہے چائل گوٹ ایبیوز اگر کسی کے ساتھ بچپن میں سیکچوال ایبیوز ہوا ہو تو ایسا پرسن ڈیٹرن لائف اس ٹیسورڈر کو ڈیویلپ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہیپر سیکچوالیٹی آ جاتا ہے یعنی وہ لوگ جن میں سیکس ڈرائیب بہت زیادہ ہوتی ہے سیکچوال ارجز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہ لوگ اس ٹیسورڈر کے ڈیویلپ کر سکتے ہیں جو لوگ سبسٹانس ابیوز کرتے ہیں ان کی سیکچوال ڈرائیب بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیکچوالیڈیڈیڈیسورڈرز ڈیویلپ کر سکتے ہیں اس ماری کا لاج کرنے کے لیے میڈکیشن اور سیکو تھرپی دونوں شیوز کی جاتی ہیں میڈکیشن میں انٹی ڈیپریسنس اور انٹی انٹروچنس کو یوز کیا جاتا ہے انٹی ڈیپریسنس سیکس ڈرائیب کو لوگ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں اسی طرح انٹی انٹروچنس ہارمون تیسٹر سٹران کے لیول کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ فول ہوتی ہیں اس لئے دونوں ٹرکس اس ماری کے لاج میں یوز کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کاؤکنیٹیو بیہیول تیرپی کی جاتی ہے سی بی ٹی کے ذریعے سے پرسن کے انوانڈر تھارس اور بیہیولز کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اس پر میں بھی پرسن کو جن سے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں جن سے ارجے زیادہ ہوتی ہیں اور پرسن کے لیے ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے رہا سپنسل کو یہ سکھایا جاتا ہے اس ٹیکنیٹ کے ذریعے سے پرسن کو ایمیجن کرویا جاتا ہے اس کو ایسی سیٹویشن میں لے کر جایا جاتا ہے جس سے اس کو اراؤزل ہو تگیر جب اس کو اراؤزل ہوتا ہے اس کے لئے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بیہیور پر کام کی جاتا ہے اس کے بیہیور کو یوز کرنے کوشت کی جاتا ہے اسے 지کھایا جاتا ہے گر پرسن کو اگر ذرہی بھی spoke اس پر عمل نہ کرے کیونکہ بیہیور کنٹرول کرنا پرسند کے اختیار میں ہوتا ہے وہ اس کو کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ کوئی بھی بماری ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے پرسند کا خود ویلنگ ہونا ضروری ہے جب تک پرسند خود ویلنگ نہیں ہوتا تو اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ بیہیور تھیرپی کی جاتی ہے بیہیور تھیرپی کے ذریعے سے پرسند کے بیہیور کو چینج کیا جاتا ان کو ہیلتی بیہیور سکھائے چاہتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ کوپنگ سکھائے چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی نیرز کو پرین ٹرسٹ کو ہیلتی ویس سے پورا کر سکیں اگر آپ کی اس کے علاوہ کی ایشیوز ہیں جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے مرہم ایپ کے ٹرو مجھے آن لائن کنسلٹ کر سکتے ہیں اس کا لینک میں نے اپنے اس ویڈیو کے دسکرپشن میں دیا ہوا ہے تینکیو فور واشنگ اگر آپ نے میل چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں تاکہ آپ نے آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں